حضرات محترم اب خاجہ نصیر الدین چشتی احمد آبادی رحمت اللہ علیہ ان کا دن بھی اسی مہینے میں ہے اور یہ ماضی قریب کے بڑے عظیم پائے کے بزرگ ہیں بہت دور کا زمانہ نہیں ہے شاید کہ ہمارے والد نے یا دادا نے ان کا زمانہ پایا بڑا دور کا زمانہ ہے بلکل قریب کا زمانہ لیکن جنہوں نے ان کو دیکھا ہے نا جنہوں نے ان کے چہرے کی زیارت کی ہے آج بھی وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا نورانی چہرہ کسی کا نہیں دیکھا اللہ نے ان کے چہرے کو وہ شان عطا فرمائی تھی اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا تھا حضرت سجدنا خاجہ نصیر الدین چشتی احمد آبادی رحمت اللہ علیہ لوگ کہتے ہیں ہم نے آج تک ایسا چہرہ نہیں دیکھا اور یہی تو فرمایا ہے کہ ولی کو پہچان نہ ہے تو چہرہ دیکھو اگر چہرہ دیکھو اور خدا یاد آ جائے تو سمجھ جاؤ یہ عام بندہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا ولی ہے یہ اللہ کا ولی ہے اللہ اکبر خرشید معارفت حضرت سجدنا خاجہ نصیر الدین چشتی احمد آبادی رحمت اللہ علیہ بچپنے کی کیا شان ہے گھر سے زیادہ بار نہیں نکلتے تھے خیل کود سے بڑے دور رہتے تھے جو بنا کے بھیجے جاتے ہیں ان کی یہی شان ہوتی ہے جو وہاں سے بنے بنائے آتے ہیں نا وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں ان کی شان ہی اگانہ ہوتی ہے ان کی شان ہی الگ ہوتی ہے اللہ اکبر تو کبھی کبار بچپنے کے زمانے میں اپنے ہجرے سے گھر سے باہر تشریف لے آتے ہیں لیکن جب وہ کبھی آتے ہیں نا جب وہ کبھی آتے ہیں تو بستی کے سارے بچے حضرت کو لپٹ جاتے ہیں لپٹ جاتے ہیں اور کہتے کہ سرکار آپ تو سخی بن سخی ہو آپ تو سخی بن سخی ہو تو اب جب بہار آئے ہو تو ہم پر کچھ انائتیں فرمائیں ہمیں کچھ انائت فرمائیں کچھ دیں اللہ اکبر تو حضرت خاجہ نصیر الدین چشتی احمد آبادی رحمت اللہ علیہ جن کا بچپنا تھا خود ان کی عمر کا تقریباً سات آٹھ سال کی تھی اور سات آٹھ سال کے بچے کو اور بچے نہیں پڑ جاتے تھے کہتے حضور انائت فرمائیں کرم فرمائیں تو پھر آپ ایسے نظر ڈالتے ہیں اور اگر کوئی دکان والا ہوتا کوئی بیچنے والا چیز فروخت کرنے والا ہوتا تو حضرت خاجہ نصیر میاں چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے یہ جتنے بچے آئے ہیں ان کو جو مانگے وہ دے دو کیا کہتے ہیں جو مانگے وہ دے دو آج سات سال کا کوئی بچے اگر کسی دکاندار سے یہ کہے تو دکاندار ہز کر کہے گا جا کسی بڑے کو لے کر آ کیا کہے گا جا کسی بڑے کو لے کر آ لیکن یہ بچپنے میں بھی بڑی شان رکھتے تھے جب کہتے ہیں کسی دکاندار سے کہ یہ بچے آئے جو مانگے دے دو اللہ اکبر تو پھر دکاندار دینا شروع کرتا دیتا جاتا تقسیم کرتا جاتا اور پھر آگر کہتا حضور اتنی رقم بنی ہے تو خواجہ نصیر الدین چشتی احمد آبادی رحمت اللہ علیہ مٹی میں ایسے ہاتھ ڈال کر مٹھی بنا دے ایسے زمین پر ہاتھ ڈال کر زمین کی خاک اپنی مٹھی میں اٹھا دے اور جب اس کو دیتے تو وہ مٹی پیسے بن جایا کرتے تھے رقم بن جایا کرتی تھی اور پھر جب اس کو شمار کیا جاتا تو اس نے جتنے مانگے ہیں وہ رقم اس سے کہیں زیادہ ہوا کرتی تھی یہ بچپنے کی شان ہے یہ بچپنے کی شان ہے اور پھر حضرت خاجہ عالم غریب پرور غریب نواز شہنشاہ ہندوستان عطا رسول سیدنا خاجہ معین الدین حسن سنجری چشتی علیہ کی رحمت ورزوان کے جانشین بن کر جب اس چشتیاں گادی کو انہوں نے رونک بخشی پھر حضرت کی شان کیا بیان ہو سکتی ہے حضرت کشمیر کے سفر پر گئے ہوئے تھے کشمیر کے سفر پر حضرت گئے ہوئے تھے اور کشمیر کی سرزمین پر ایک مزار میں حضرت دعا کے لیے تشریف لے گئے حضرت جیسے ہی اس مزار میں پہنچے سرکار خرشی نے معارفت رحمت اللہ لے جیسے ہی اس مزار میں پہنچے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور حضرت کے قدم سے لی پڑ گیا قدم سے لی پڑ گیا اور کہا حضور آپ ہی میری بگڑی بنا سکتے ہو آپ ہی میری بگڑی بنا سکتے ہو حضرت نے کہا جان نہ پہچان یہ اجنبی آدمی ہمارے قدموں سے لی پڑ گیا کہا تو ہمیں کیسے جانتا ہے اور اس وقت حضرت کوئی پیر کی شکل میں نہیں گئے تھے ماف کیجئے گا آج کل تو لوگ بھی ایسے ہلیے بنا کر جاتے ہیں کہ چار لوگ ان کے ہاتھ چومیں ہیں آج وہ زمانہ ہیں دکھاوے کا دور ہے لیکن حضرت خرشید معرفت خاجہ نصیر الدین چشتی احمد آبادی رحمت اللہ علیہ آپ نے ہلیہ ایسا نہیں بنایا تھا کہ لوگ ان کو پوچھیں شکاری کا ہلیہ بنا لیا تھا تاکہ لوگ انہیں پہچان نہ سکے کہ حضرت خاجہ نصیر الدین چشتی کون ہے ہلیہ بدل لیا لباس بدل لیے لیکن اللہ والے یہی تو ہوتے ہیں اپنے آپ کو چھپاتے نہیں چھپاتے ہیں دکھاوہ نہیں کرتے چھپاتے ہیں خاجہ نصیر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ چھپا رہے تھے فرمایا تو کون ہے مجھے کیسے جانتا ہے کہ حضرت زندگی بھر اس آستانے کی خدمت کرتا رہا ہوں آج میری شادی کو کئی سال ہو گئے اولاد سے نہ امید ہوں میرا آنگن اولاد کی کلکاری سے سونا ہے میں اس آستانے میں روزانہ آ کر خدمت کرتا اپنا دامن پھیلاتا اور دعا کرتا کہ حضرت میں آپ کے آستانے کا برسوں سے خادم ہوں مجھ پر کرم فرمائیں اور مجھے اولاد انعیت فرمائیں اللہ اکبر فرماتے روزانہ کا میرا یہ معمول تھا اس آستانے پر آتا اور خدمت کرتا اور دعا کرتا کئی سال گزر گئے دعا کرتے کرتے لیکن ایک مرتبہ میری تقدیر کا ستارہ اوجے سریعہ پر پہنچا اور جب میں دعا کر رہا تھا تو اسی صاحبِ مزار نے مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا مجھے دیدار کرایا اور دیدار کرا کر مجھے آپ کا دیدار کرایا اور فرمایا یہ ححمد آباد میں رہتے ہیں اند قریب یہ کاشمیر تشریف لانے والے ہیں تیری بگڑی یہی سے بنائی جائے گے اللہ اکبر حضراتِ محترم وہ کہتے ہیں حضرات مجھے کسی نے بتایا نہیں صاحبِ مزار نے بتایا ہے اللہ اکبر پھر حضرتِ خاجہ نصیر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دور کا زمانہ نہیں ہے ماضی قریب کا زمانہ ہے اللہ اکبر حضرت نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں کچھ پڑھا دم کیا دعا کی اور پھر اللہ نے اسے صاحبِ اولاد بنا دیا اللہ اکبر یہ ہے احمد آباد کے اولیاء اور یہ ہے اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ شان عطا فرمائی تو حضراتِ محترم ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی عظیم بارگاہوں سے وابستہ اور جڑے رہے اللہ ان کے صدقے ہم سب کے معاملات کو آسان فرمائیں آمین اللہم آمین